کن لوگوں کو انل فیشر کا اپریشن کروا لینا چاہیے اور کون سے ایسی لوگ ہیں جو انل فیشر کے اپریشن کے کین ڈیٹس ہیں آج ہم آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ انڈیکیشن کیا ہے انل فیشر کے اپریشن کس ٹائم اب یہ ہے کہ آپ اپریشن کروا لینا چاہیے اس کے بغیر اب حل ہونے والا نہیں ہے یہ مسئلہ اس سب سے پہلے ہم آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ انل فیشر ہے کیا انل فیشر ہم نے ہماری ایک سیپریڈ پلی لسٹ ہے اس میں بھی آپ انل فیشر کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں انل فیشر پخانے والے رستے کا جو موں بنا ہوا ہوتا ہے انس وال آئیریا جو ہوتا ہے وہاں پر کبز کی وجہ سے چیر آ جاتا ہے اور اس چیر کو انل فیشر کہا جاتا ہے یہ کبز کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی پین ہوتا ہے ایکسکروشیٹنگ پین ہوتا ہے جب پیشنٹ پخانہ کرتا ہے اور یہ اتنے زور کا پین ہوتا ہے اس کو اگر ہم ریزیمبل کریں تو اس طرح ہوگا کہ جیسے کلھاڑے سے کوئی چیر رہا ہو نا کوئی چیز اور پیشنٹ اتنے خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کبز تاری کر لیتا ہے اور نیکس ٹائم پخانہ کرنے سے ڈرتا ہے جب وہ پخانہ کرتا ہے تو اس چیر والی جگہ اور چیر جاتی ہے جب اس میں سے ہارڈ سٹول پاس ہوتا ہے اور پخانہ کرنے کے بعد چار پانچ گھنٹے تک پین رہتا ہے پخانہ کر چکنے کے بعد یہ جگہ حالانکہ اپنی نارمل جگہ پہ آ جاتی ہے نہ پیشنٹ سے بیٹھا جاتا ہے نہ پیشنٹ سے چلا جاتا ہے نہ پیشنٹ کھڑا ہوگا تو پین ہوگا بیٹھا ہے تو پین ہوگا بہت ہی عذیت والی ایک کنڈیشن بنی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس جگہ پہ پٹھے جو ہوتے ہیں یہ چیر جب آتا ہے تو گول گول سے جو پٹھے ہوتے ہیں انٹرنل انل سفنگٹر ان کو بولتے ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں جب وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو اور پین کرتے ہیں اب ہم کینڈیڈیٹس بتانے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ اس کا علاج کیا ہوگا اس کا علاج آپریشن جب ہو تو آپریشن کون سا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لیٹرل انٹرنل انل سفنگٹر آٹمی لائی ایس اسی جگہ پہ جہاں چیر آیا ہوتا ہے یہ موسٹلی جو ہوتا ہے یہ سکس اکلاک گھڑی بنایا گر تو سکس اکلاک پہ ہوتا ہے یا پھر ٹویلو اکلاک پہ ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ پہ کمزور سی جگہ ہوتی ہے بلڈ سپلائی کمزور سی ہوتی ہے تو چیر آنے کے چانسز یہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو اب لیٹرل انٹرنل انل سفنگٹر آٹمی کیسے کہتے ہیں کہ تھری اکلاک پوزیشن پہ گھڑی والی جگہ پہ یہاں سے جو گول پٹھے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم جانا ٹو تھرڈ اس کا کاٹ دے ہیں سیپلیٹ کرتے ہیں جس سے ہوگا یہ جگہ جو ہے ریلیکس ہو جائے گی پہلے تو اس کا ٹائٹ ہوئی ہوتی ہے اب یہ جگہ کیا ہو جائے گی ریلیکس ہو جائے گی جب یہ جگہ ریلیکس ہو جائے گی تو پٹھوں والی جگہ جہاں پہ فشر تھا وہ ابھی جگہ ریلیکس ہو جائے گی جب وہ جگہ ریلیکس ہو جائے گی یہاں پہ خون جا سکے گا جب خون جائے گا اس میں خوراک ہوتی اور یہ ہیلنگ ہو جاتی ہے تو اب ہم بتاتے ہیں کہ کونسی پیشنٹ کو آپریشن کروالینا چاہیے پہلے تو وہ ہیں کہ نو ڈاؤٹ جب شروع شروع میں تازہ تازہ کٹ لگا ہوتا ہے ایکیوٹ فشر ہوتا ہے تو ایکیوٹ فشر جو ہوتے ہیں والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا میڈیسن سے علاج کیا ہمارے چینل پر ایک ویڈیو ہے جس میں آپ فشر کا علاج گھر پر بغیر آپریشن کے میڈیسن سے کر سکتے ہیں بہت ہی ہیل فل ویڈیو ہے یہ آپ ضرور دیکھئے گا تو پہلے تو نو ڈاؤٹ آپریشن کے بغیر ایکیوٹ اینل فشر کا علاج میڈیسن سے ہو سکتا ہے لیکن اگر فیلیر آف میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو جائے اس میں جو بھی موڈیلٹیز ہیں کہ ہم میڈیسن سے کس طرح علاج کرتے ہیں جی ٹی این سے زیلو کین سے اور باقی احتیاطے ہیں اسے اگر فیلیر ہو جائے ٹو منٹس تک ایٹ ویکس تک اگر میڈیسن سے اگر فشر کا علاج نہیں ہو پا رہا ہیلنگ نہیں ہو رہی ہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے آپریشن کروال لینا چاہیے ایک تو یہ ہے بچہ یہ کینڈیٹ اسے وہ پیشنٹ ہیں ان کو بھی آپریشن کی طرف جانا چاہیے فشر کافی لانگ سٹیننگ ہوتا ہے کرونک اینل فشر ہوتا ہے ان کو آپریشن کروال لینا چاہیے جس میں کے سکن ٹیک بن گیا ہوا ہے سکن ٹیک کا مطلب ہے کافی عرصے سے ہے لانگ سٹیننگ ہے بہت پرانا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہوا ہے سکن کے باہر جو ہے فشر کے باہرلی سائیڈ پہ جو موکہ بنتا ہے اس کو اینل سکن ٹیک بولتے ہیں جو اندر کی طرف اندر کی طرف بھی یہ زخم نہ بڑھے یہ چیر نہ بڑھے تو وہاں پہ بھی گلٹی سی بنتی ہے اس کو اینل پپیلا بولتے ہیں تو ایسا فشر یہ بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے کرونک ہے اس نے میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہونا جس میں سکن ٹیک بن چکا ہوا ہے اور کرونک اینل فشر ہے تو اس میں بھی اپریشن کروالینا چاہیے تیسے وہ لوگ ہیں جن میں اینل فشر یہ آپ کا سرجموائنا کر کے بتائے گا کہ فشر اب اتنا ہے کہ اس کے گڑھا سا بنا ہوا ہے فشر چیر سمپل فشر نہیں ہے ہیلنگ والی سٹیج اس کا مطلب ہے روک گئی ہے اور انڈر مائننگ ایجز ہو گئے ہیں فشر کے فشر چیر والی جگہ پہ اندر گڑھا سا بن گیا ہوا ہے اس کے جو فشر والے ایجز ہیں وہ اس میں آپ گڑھے سا بن گیا ہے اور یہ بھی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہونے والا چوتھے وہ پیشنٹ ہیں ان کو بھی اپریشن کروالینا چاہیے کہ اب وہ اتنا فشر والی جگہ کھلی ہو گئی ہے کہ اس میں جو اندر والے گول سے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ اس میں سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ایکسپوزٹ انٹرنل سفنگٹر فائبرز یعنی کہ وہ جو فشر کی بیس پہ فشر والی جگہ پہ اگر سرجن آپ کا معینہ کرے اور یہ فائنڈنگ ملے یہ علامت ملے کہ اس میں آپ جو گول والے پٹھے ہیں ان کے فائبرز ان کے جو ہیں پٹھے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ کھلا ہو گیا ہوا ہے فشر تو اس نے بھی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہونا تو ایسے پیشنٹ کو بھی اپریشن کرا لینا چاہیے اور اس عذیت سے جان چھوڑ جائے گی اس کرب سے جان چھوڑ جائے گی پیشنٹ نہیں تو بہت تکلیف میں رہتے ہیں اور یہ پھر ڈیسین بھی نہیں کر باتے کہ اپریشن کی طرف جائیں یا پھر میڈیسن سے اس کا علاج کریں میڈیسن کے علاج نو ڈاوٹ پوسیبل ہے اور اگر پیشنٹس اس کو ریلیجیسلی اس کی احتیاطوں کو فالو کرتے ہیں تو اس سے نجات پا جاتے ہیں پیشنٹس ہمیں بہت آ کر بتاتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا اور وہ جو میڈیسن ہیں ان کو یوز کیا تو اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کیسز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہے اپنا ٹائم نہ برباد کریں اور اپنی زندگی کو اجیرن نہ کریں آپ کام کاج کرنے جو گے نہیں رہتے اور آپ اپنے جو ایکٹیوٹی ڈیلی لائف کی ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں وہ نہیں رہتا منٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو یہ چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے فائی منٹس کا آپریشن ہے یہ کوئی آپریشن کا نام سن کے پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ آپریشن کروا رہے ہیں جی اور یہ بہت ہی پریشانی والا کام ہے لیکن اگر آپ دیکھا جائے ہم نے صرف ان پٹھوں کو ریلیکس کرنا ہے جب ہم ان پٹھوں کو ریلیکس کرنا ہے تو سمجھ لیں آپریشن ہو گیا یہ ہی آپریشن ہے پٹھوں کو ریلیکس کرنا ہے پٹھے جیسے ٹائٹ ہوئے تھے اب ان کو تھوڑا سا ہم نے کارڈنا ہے سارے بھی نہیں کارتے تو ریلیکس ہو جائیں گے اب خون ہر جگہ جا سکے گا پٹھوں زخم علی جگہ پر بھی جا سکے گا جو آپریشنالا زخم ہے اور فیشر علی جگہ پر بھی جا سکے گا اور پھر اس کی ہیلیں ہو جائے گی کیونکہ جب بلڈ پہنچتا ہے تو اسی میں خوراک ہوتی ہے یہ ہماری ویڈیو کے کون کون سے پیشنٹس کینڈیڈیٹس ہیں آپریشن کے لیے تو بہت سارے پیشنٹس ڈیسین نہیں لے پاتے ہم نے سوچا کہ ہم یہ تو ڈیفنیٹ کینڈیڈیٹ ہے ان کو تو اور زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اور دردہ نہیں جانا چاہیے ڈیسین لیں جنرل سرجن سے رابطہ کریں اور ان میں سے چاروں میں سے کوئی بھی آپ میں کنڈیشن ہے تو یو شوڈ گو فار اپریشن کونفیڈنٹلی اور یو ویل گیٹ ریڈ افیٹ ونس فرال اور آپ اس سے نجات پالیں گے اور یہ ہے کہ پہلے جیسے آپ کا سیچویشن ہو جائے گی اور کوئی پین نہیں ہوگا نارمل ایکٹیوٹی آپ کر سکیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ